جائے شب شنکر بھولے نات جائے بھولے نات جائے بھولے نات تو دکھ اور سکھ ایک ایسے ساتھی ہیں ایسے دوست ہیں جیسے کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں ویسے ہی سکھ اور دکھ کا بھی ایک بڑا گہرا راج ہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ماتا پاربتی نے شب بھگوان جی سے پوچھا کہ ہی بھگوان ہی پربھو میں نے پرتی پر دیکھا ہے کہ جو بیتی پہلے سے ہی دکھی ہے اسے ہی اور آتی دکھ پرابت ہوتا ہے ایسا پربھو جی ایسا کیوں اور جو سکھی ہے اسے دکھ کیوں پر آپ تو نہیں ہوتا بڑا اچھا سوال پوچھا انٹرسٹنگ تھا تو مہا پاربتی نے شب جی سے سوال تو پوچھ لیا مہا دیب بولو تو مہا دیب نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ماتا پاربتی کو دھرتی پر چلنے کے لیے کہا کہ ماتا پاربتی چلو دھرتی پر چلتے ہیں اور دونوں نے ایک منشی جیون کو جو ہے اپنا لیا منشی جیون کا روپ دھرن کر لیا پتی پتنی کا روپ لے لیا آپس میں اور ایک گاؤں کے پاس چلے گئے وہاں جا کے اپنا ڈیرہ لگا لیا رہنے لگے جب بہاں جا کے رہنے لگے انہوں نے اپنا ڈیرہ جمایا شام کے سمجھے انہوں نے ماتا پاربتی کہا شب نے ماتا پاربتی سے کہا ہم منشی روپ میں یہاں آئے ہیں اس لیے یہاں کے نیموں کا پالن کرنا تو اوشیہ ہوگا اور ہمیں اس دھرتی پر آئے ہیں تو جیسے منشی کا اپنا کاریے منشی کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں کرنا پڑے گا کھانا بھی بنانا پڑے گا رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور اس کے لیے سمگری بھی تیار کرنی ہے اس لیے یہاں کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہمیں یہ بھوجن کرنا ہوگا اس لیے میں بھوجن سمگری کا انتظام کرتا ہوں اور آپ تم بھوجن بنانے کی تیاری کیجئے ماتا پاربت نے کہا بلکل ٹھیک ہے ماتا پاربتی رسوئی میں گئے اور چولے کو بنانے کے لیے وامٹی کے چولے بنتے تھے چولے کو بنانے کے لیے بھار سے انٹیں لانے گئے اس طرح سوچا کہ چلو انٹوں کا چولہ بنا لیتے ہیں تو ماتا پاربتی جو وہ انٹوں کا چولہ بنانے کے لیے بھار چلی گئی اور جہاں بھی گاؤں میں جا کے کچھ دیکھا انہوں نے کہ کچھ مکان عد بنے پڑے تھے گر رہے تھے دیباریں گر رہے تھے پرانی کھوکلی ہوئی پڑی تھی ماتا پاربتی نے جاہ سے جا کے ایک ایک کر کے انٹ وہاں سے نکال کر چولہ بنایا اور گاؤں میں کچھ ایسے ججر مکانوں کو انٹیں نکال کر مہا پاربتی نے اپنا چولہ تیار کیا ان انٹوں سے بورسوئی کا اپنا سارا انتظام کر لیا اور چولہ تیار ہوتے ہی شیب جی بینہ کچھ لیے ہی پرکت ہوگے کچھ لائے نہیں ہے کھالی ہاتھ ہیں ماتا پاربتی نے ان سے کہا آپ تو کچھ لے کر نہیں آئے ماتا پاربتی نے کہا آپ تو کچھ لے کر نہیں آئے بھوجن کیسے بنے گا شیب جی بولے پاربتی اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے مہا دیب نے ماتا پاربتی سے پوشا آپ نے جو چولہ بنایا ہے بوئنٹیں آپ کہاں سے لائے بوئنٹیں آپ کہاں سے لائے ہو اتنے کہہ کر بھولے جی شانت ہوئے تو پاربتی جی نے کہاں اس گاؤں میں کچھ مکان ایسی ہیں جو کہ جھجر ہوئے پڑے ہیں ان کی اٹی ایسے بیکار دکھ رہی تھی اور میں نے وہ وہاں سے اٹی نکال کر چولہ بنا لیا تو شیب بولے بولے ماں پاربتی یہی بات ہے گاؤں میں اور بھی مکان تھے گاؤں میں اور بھی کسی کے مکان سے آپ اٹی لائے سکتی تھی ان گریبوں کی جھوپڑیوں سے کیوں تو ماں پاربتی نے کہا ہے پربو ہے مہا دیب لوگوں نے اپنے گھروں کو اتنا اشیے سے سجایا تھا اشیے سے بنایا تھا من نہیں کیا کہ ان کے گھر کو گرایا جائے یا ان کے گھر سے کوئی بھی ایک اٹی نکالی جائے یہ میرا من مانا نہیں اس لیے میں نے ان پرانے گھروں کی اٹی نکالی تو مہا دیب جی بولے یہی کارن ہے یہی آپ کے سوال کا اتر ہے اس گاؤں میں اتنے سارے امیر لوگ ہیں اور اتنے سارے گریب لوگ ہیں تو آپ کو تو شیب جی نے کہا جو پرانے مکان تھے خراب تھے پہلے سے خراب تھے آپ نے اور خراب کر دیئے تو ماں پاروتی نے کہا کہ جی نہیں مانا اس لیے میں نے یہ مجھے کرنے پڑا تو شیب بولے جی نے کہا آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو شاید مل گیا ہوگا کہ گاؤں میں کچھ اتنے امیر لوگ ہیں بڑی مہن سے اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارا بھی ایسا من نہیں کرتا کہ ان کو کہیں اور گریب کیا جائے اس لیے وہ لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں اور گریب وہاں کا بہاں ہی کڑا ہے یہ پرابو تو ہی راکھ رکھوا اچھی طرح ہے اور تیری ہی دیا سے سرشتی چلتی ہے تو تو سندرتہ کو بگاڑنا اچت نہیں ہوتا اگر کوئی سندر ہے کسی کی سندرتہ ہے کسی کی چیز سندر ہے کسی کا گھر سندر ہے کسی کا مندر سندر ہے تو اس کو اور سندر بناو لیکن دھیان رہے کسی کا خراب ہے تو اس کو اور خراب نہ کریں تو جن لوگوں نے اپنے گھر کا رکھ رکھئیہ صحیح سے کیا ہے شاید پرابو جی ان پر زیادہ خوش ہیں اور ان کو زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور اچت یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنا بڑے پریم بھاو سے اپنی اپنی لائف کو اپنے جیون کو سندر بنایا ہے تو ان کو سندر یا ان کا جیون خراب کرنا اچت نہیں ہے اس لئے ہم سب کو یہی کہتے ہیں جو سندر ہے وہ تو سندر ہے ہی ہے جو بڑا ہے وہ تو بڑا ہی ہے اور یہ سب کرموں کا فعل ہے اور ہم سب کو ایک ایسے ہی کرم کرنے ہیں ایسے اچھے کرم کرنے ہیں جس کی بجا سے ہمارا جیون دھنیا بنا رہے اور ہمارے جیون میں اشی اشی باتیں اش اشی سپنے ہم لے کے چلیں وہ سپنے ہمارے سکار ہوں اس لئے کبھی بھی بڑھتے ہیں کہ کرم کرو تو اچھے کرو یہ سب کرموں کا فعل ہے سب کرموں کا فعل ہے اور کرم ہمیشہ اچھے کیجئے گا جائشی کرشنا جائشی رادرہ دے جائشی رادرہ دے